کیسا ہے یہ پورفیوم بات کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد نمشکر دوستو آپ کو سواگت ہے پورفیوم گیان میں میرا نام ہے ربت آج ہم بیئرڈ ہو کے میرینر پورفیوم کے بارے ہم بات کریں گے خوشبو پورفارمس کیا یہ کسی پورفیوم کا کلون ہے اور اس کے دام کے حساب سے اس کو خریدنا ایک صحیح آپشن ہوگا کہ نہیں اور چیزوں کے بارے ہم ڈسکس کریں گے ویسے اگر پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پورفیوم گیان کا آپ کو کام کام کا لگے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا نہ لگے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں سبسکرائب کنا لائک کر دیں گے اس ویڈیو کو تو یوٹیوب تھوڑا اس کام کو اور لوگوں تک پہنچائے گا یہ کمیونیٹی اور بڑی بنے گی مجھے بھی بڑی بیشن ملے گی اس کے خوشبو کے بارے ہم بات کرتے ہیں یہ ایک ایرومیٹک مینٹی اکواتک فوجیر اور حلکہ مسکی خوشبو والا پورفیوم ہے ایسا لگتا ہے لیوینڈر اور حلکہ سا فلورل ایلیمنٹ ہے اور لیوینڈر جس طریقے سے ملائے گیا ہے تھوڑے مسکی نوٹ کے ساتھ اسی کو بیشن سے فوجیر اب اس سے مطلب ہے میرا باربر شاپ والی جو خوشبو ہوتی ہے شیفنگ فوم آفٹر شیف اور لوشن والی جو خوشبو سیلون میں ہوا میں بہتی رہتی ہے بس اس میں تھوڑا اور اکواتک نوٹ تھوڑا اس کو لائٹ بنا دیا جائے اور ریفرشنگ اور تھوڑے سے فلورل ایلیمنٹ ڈال دیا جائے بی ایڈو اپنے ویب سائٹ پہ کہتے ہیں کہ اس میں جیزمن کے نوٹ کا استعمال ہے چمیلی کا اس کے وجہ سے حلکہ فلورل ایلیمنٹ ہے لیکن مجھے زیادہ گرین اور ایرومیٹک خوشبو لگتی ہے ویسے انہوں نے منشن نہیں کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے کلون کے نوٹ کا بھی استعمال کیا ہے یہ ایک لیب میں بنا ہوا سینثیٹک نوٹ ہوتا ہے عموماً اکوارٹک ریفریشنگ پرفیوم جتنے ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے میڈل نوٹ میں اس کے وجہ سے اس میں اکوارٹک اور ہلکا مسکی خوشبو آتی ہے اس کے بیس میں انہوں نے اوک موس اور ہلکے ووڈی نوٹ کا استعمال کیا ہے اس کے وجہ سے ایک موسی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور ہلکی ووڈی خوشبو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو مسک ہے وہ ٹرانسپرینٹ فنکشنل مسک ہے کوئی پورٹنٹ یا پھر اینملی خوشبو نہیں ہے اور یہ بھی کہوں گا کہ یہ ویسے کلون ہے جو ڈیویڈ آف کا یہ کول وارٹر پرفیوم آتا ہے یہ اس کا کلون ہے بس یہ کہوں گا اس کی خوشبو تھوڑی کڑک لگتی ہے ایون دو اس کی پرفارمنس بہت خاص نہیں ہے لیکن سٹل میں کہوں گا جس طریقے سے اس میں روزمیری کا نوٹ ہے اور لیوینڈر کا استعمال ہے ایسا لگتا ہے بندی ہوئی خوشبو ہے اور مہرینر میں سیم ہی ڈی اینے کا استعمال ہے بس ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا لائٹ اکوارٹک اور اس سے تھوڑا سا اور سوپی لگتا ہے لیکن اوورال بڑی پلیزنگ سے خوشبو ہے اگر کبھی آپ نے لیویڈ آف کا کول وارٹر استعمال کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کلاسک خوشبو کے ہم بات کر رہے ہیں گرمی کے لیے پلیزنگ سے خوشبو ہے شروعات میں ایک بڑی ہی منٹی ریفریشنگ سے خوشبو ہے اور اس کے مہرینر کو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میں فوجیر بول رہا ہوں تو ایک بار بڑ شاپ والے وائب ہے لیکن ہارڈکور فوجیر خوشبو نہیں ہے ایک ایرومیٹک لائٹ اکوارٹک ریفریشنگ سے خوشبو ہے اس کے پرفارمنس کے بارے بات کریں تو اس سے مجھے موڈریٹ پرفارمنس مل جاتی ہے لگ بھگ پانچ سے ساڑے پانچ گھنٹے تک مجھے سکن پر لانجیویٹی محسوس ہوتی ہے کپڑے پر سپری کرتا ہوں تو لگ بھگ نو سے دس گھنٹے تک اس کی خوشبو لنگر کرتی ہے اور شروعات کے لگ بھگ دو سے دھائی گھنٹے یہ پروجیکٹ کرتا ہے بسے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ڈیویڈ آف کول وارٹر استعمال کیا ہے تو اس سے مجھے چار گھنٹے ہی سکن پر لانجیویٹی محسوس ہوتی ہے تو اس سے لگ بھگ ایک دیڑ گھنٹے گرمی یہ اتنے اچھے طریقے سے ہوا میں گھلتا ہے اور تھوڑا دور تک لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اس کے استعمال کے بارے بات کریں تو اس کی مجھے بڑی پلیزنگ کیاشوال اور ریفریشنگ خوشبو لگتی ہے تو اگر گرمی کے موسم کے لیے سگنیچر سمل بنانے کے لیے دفتر کے لیے ایوننگ ٹائم کے لیے ایک پرفیوم چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا آپشن بن سکتا ہے اگر آپ تین ہیں تب بھی اس کو کنسیڑ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیویڈ آف کول وارٹر جو ہے اس سے تھوڑی اور مچور خوشبو لگتی ہے تھوڑی ڈیٹیڈ لگتی ہے لیکن اس کی اگر میں بات کروں کیونکہ اس میں ریفریشنگ خوشبو اور اکوارٹک خوشبو تھوڑا زیادہ ہے تو اگر آپ تین ہیں ٹیوشن کے لیے کالج کے لیے یونیورسٹی میں ہیں کالج میں ہیں آپ اس کو کنسیڑ کر سکتے ہیں اچھی خوشبو ہے زیادہ تر لوگوں کو پسند آتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تعریفیں مل جائیں لیکن ایک کیجول سی خوشبو ہے جانی مانی خوشبو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ یونیک ہے لیکن پسند آتی ہے لوگوں کو تو نشکرش کا نکلتا ہے دیکھیں اس کے دام کے حساب سے لگ بھگ ساڑھے پانسو چیسو روپے میں آپ کو ایسی پچاس ایمیل کی بوٹل مل سکتی ہے اس کا اور دے پارپوم کانسنٹریشن ہے اور جس طریقے سے اس کو بلینڈ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ سنثیٹک ایرومہ کیمیکل کا استعمال ہے اس دام میں لیکن سستی خوشبو نہیں لگتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ جب اس کو آپ سپری کریں گے تو شروعات میں بھی وہ ہارش سپریٹ وہ الکوہول والی خوشبو نہیں ملتی ہے رائی ڈاؤن میں بھی اچھے طریقے سے یہ اس کے لیئرز جو ہیں وہ کھلتے ہیں دیکھئے بہت زیادہ بدلاؤ تو نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا مسکی ہو جائے گا اور جو ٹاپ نوٹ میں اکوارٹک منٹی خوشبو ہے وہ فیڈ ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ بدلاؤ ہے اور اگر کلون کے طور پر بات کریں تو میں کہوں گا کہ کول وارٹر کی مجھے تھوڑی اور کڑک مچور خوشبو لگتی ہے لیکن اس پرائیس رینج میں مجھے لگتا ہے ایک اچھا آپشن بن سکتا ہے دیکھئے اگر آپ کا تیرہ چودہ سو روپے کا بجٹ ہے تو آپ اس کو بھی کنسیدر کر سکتے ہیں یہ جو اپسولا کا وائل بلو آتا ہے میں نے اس کا پورا ریویو بنایا مجھے لگتا ہے کہ دیویڈ آف کول وارٹر کا یہ کافی اچھا کلون ہے لیکن اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ اور کوپون لگا کے لبک ساڑھے چار پانسو روپے میں یہ مل جا رہا ہے تو یہ بہت اچھا آپشن بن سکتا ہے بس بات یہ ہے کہ ایک کلاسک پرانی آپ یہ سمجھئے کہ یہ پیتس سال پرانا پرفیوم اب ہے اس کا کلون ہے تو یہ کچھ نیا نہیں ہے یونیک نہیں ہے لیکن ایک جانی بانی اچھی خوشبو والے پرفیوم کا کلون ہے بیسے اگر آپ چاہیں تو ان کا سیمپل کٹ آتا ہے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پوری بوٹل کھری سکتے ہیں بیسے اگر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو آپ مجھے کمیرنٹ بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کا سب سے پسندیدہ بیڈ ہوگا پرپیوم کون سا ہے میں جاننا چاہوں گا چلیے ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ نے کھل رکیت باشکار